ربیہ ورسلی وعلیٰ حالیٰ و سخمی اجمہین امباد مہترین حضرات کل ہم نے دعوت علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کی تھی دعوت علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں ان کے علم کے اور ان کی نبوت کے وارث ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ قرآن جو کہتا ہے وہ وارث سلیمان و دعوت سلیمان دعوت کے وارث پر لیکن دنیا میں جب انسانوں فرسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی پروپرٹی اس کی زمین جائداد کے وارث اس کے بچے ہوتے مگر انبیاء کی جو وراست ہے نبیوں کی وراست وہ مال نہیں اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے کہ نبیوں کی وراست مال نہیں نبیوں کی وراست کیا ہے علم وہ علم ان کا وارث بناتے ہیں تو دعوت الاسلام کے بہت سارے بچے تھے لیکن اس میں ان کے علم کے وارث کون بنے ان کے بیٹے حضرت سلیمان تھے حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں سے نواز آتا تھا ایک چیز ان کے اندر جو ان کے باپ کے اندر تھی فیصلہ کرنے کی سراہیت وہ سراہیت بیٹے کے اندر میں تھی بلکہ کبھی کبھی باپ سے بھی دو قدم آگئے تھے دعوت اور سلیمان دونوں کے پاس ایک کیس آیا ایک آدمی کی بگرییاں دوسرے کے کھیت میں جلی اب وہ دونوں کیس لے کر کے آئے بگری والا یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی گلتی جانور کی ہے اور کھیت والا یہ کہہ رہا تھا نہیں اس کی بگریوں نے میرا سارا کھیت کھا لیا سارا کھیت پر چوبٹ ہو گیا تو مجھے اس کا حرجانہ دیا تو حضرت تاؤن نے فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ اس کی بگریوں نے اس کے کھیت کو کھا لیا ہے لہذا بگرییاں کھیت والے کو دیتے حضرت سلیمان مجھے پر بیٹھے تھے انہوں نے کہ میری راہ یہ ہے میرا سجیشن یہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ایسا کیا جائے کہ اس کھیت والے کو اس کی بگرییاں دیتی تھے اور بگری والے کو اس کا کھیت دیتی تھے اور کھیت والا بگریوں سے فائدہ اٹھائے اور یہ بگریوں والا کھیت پر کام کریں محنت کریں یہاں تک کہ کھیت ویسا ہی ہو جائے جیسا تھا جب ویسا ہو جائے تو اس کی بگرییاں اس کو لیٹن کر دیں جائیں اور اس کا کھیت اس کو اپس کر دیں تو یہ فیصلہ حضرت دعوت علیہ السلام نے بھی پسند فرمایا اور یہ زیادہ لوجیکل تھا زیادہ صحیح تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ذکر کیا کہ ففہم نہ ہا سلیمان ہم نے اس فیصلے کی سمجھ ان کے والد کے بجائے سلیمان کے اندر تھی لیکن ہم نے دونوں کے اندر یہ چیز لگی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھتے وہ کہتے ہیں ہمیں پرندوں کی بولیاں آتی پرندے جو بولتے ہیں ہم سمجھ جاتے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ضرورت کی تمام چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت ہی بہترین بادشاہ تھے اور اپنی تمام فوج کی اپنی پوری پبلی کی نگرانی کرتے تھے اور ہر چیز کو میریج کرتے تھے انسانوں کا علق گرون بناتے تھے پرندوں کا علق گرون بناتے تھے تو ایک مرتبہ وہ جانچ کر رہے تھے پرندوں تو حدود نظر نہیں آئے انہوں نے پوچھا کہ حدود کہاں ہے اگر حدود میری اجازت کے بغیر کہیں گیا ہے تو یا تو وہ کوئی مضبوط دلیل لے کر آئے ورنہ میں بہت سخت صدر دوں تو دھوڑی تیر کے بعد حدود آیا اور حدود نے کہا کہ میں بہت دور سے آ رہا ہوں ملک یمن سے آ رہا ہوں ایک عجیب و غریب خبر لے کر آ رہا ہوں میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں حکومت کر رہی ہے اور وہ لوگ سورج کی عبارت کر رہے ہیں حدود سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہاری سواد کی تحقیق کریں گے اور اس کے بعد ہم کوئی مرسلہ کریں تو حدود سلیمان نے ایک خط لیا اور کہا کہ جاؤ اس ملکہ کو جس کا نام بلتی سمتایا جاتا ہے تفسر کتابوں میں تاکہ اس کو تم میرا یہ لیٹر پہنچا دو اور دیکھو کہ اس لیٹر کا کیا کرتی تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ لیٹر وہ خط ملکہ کو پہنچا تو اس نے تمام دروالیوں کو گنایا اور کہا کہ ایک بڑا ہی رسپیکٹڈ لیٹر ایک بڑا ہی معزز خط مجھے ملا ہے اور خط کیا تھا ایک لائم کا خط تھا اس میں نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ واتون مسلمی یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے خط کا میٹر یہ ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی من کرو اور مسلمان ہو کر کے میرے پاس چلے آو تو ملکہ نے اپنے دروالیوں سے پچھا تم کیا رائے دیتے ہو اس بار دروالیوں نے کہا کہ ہم طاقت والے ہیں اور لڑنے گھرنے کے لائم ہیں اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ لڑے کو کہیں گے ہم لڑے کے آپ کہیں گے ہم سرینڈر کرتے سرینڈر کرتے تو ملکہ نے تجربے کی بات دیئی اور کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں تو وہاں بربادی کرتے ہیں اور وہاں کے عزت یاد عزت دار لوگوں کو ظلیل کر دیں تو وہی کام یہ لوگ بھی کریں گے ایک کام کرتی ہوں میں چک کرتی ہوں کہ سلیمان عام بادشاہوں کی طرح ہے یا کچھ الگ ہے کیا ان کا مقصد بھی مال اور پیسہ کمانا ہے اور حکومت کرنا ہے ان کا مقصد کیا ہے میں ایک گفٹ بیجتی ہوں تو ملکہ نے دھیر سارا گفٹ بھیجا حضرت سلیمان کے پاس حضرت سلیمان بہت ناراض ہو وہ گفٹ جب ان کے پاس پہنچا ملکہ کے آدمی پہنچے تو بہت ناراض ہوئے اور کہا تو نہیں بھی مال کیا ملکہ مجھے مال کے ذریعے خریدنا چاہتی ہے اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ تم سے بہی زیادہ دیا اس کے بعد حضرت سلیمان نے دھلکی دیتے میں رکھئی جاؤ اپنی ملکہ سے کہہ دو جب ایسیم پہنچ لے کر کے آئیں گے کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتی اور تمہاری پوری قوم تو وہاں سے زلیب ہو کر کے نکلنا پہنچے بہرحال ملکہ تیار ہوگی سرنٹر کرنے کے لئے اور اس نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں حضرت سلیمان کے پاس بیرام بجوایا کہ میں اپنے آدمیوں کو لے کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربانیوں سے کہا کہ ملکہ میرے پاس پہنچے اس کے پہلے کیا تم میں سے کوئی اس کے تخت کو میرے پاس لاسکتا ہے ایک خطرنا کسم کا جنات جنات میں سے ایک جب بولا کہ میں وہ تخت جو ہے آپ کی اپنی جگہ اتنے سے پہلے لا کر کے رکھ سکتا ہوں لیکن حضرت سلیمان کے دربان میں ایک آدمی تھا اس کو اطلاع پارک کے مقصوص قسم کا علم دیا تھا کتاب کا علم دیا تھا اس نے کہا کہ اے سلیمان میں آپ کی پلک چھپکنے کے پہلے وہ تخت آپ کے پاس سامنے لا سکتا ہوں چنانچہ چند سکنڈ کے بعد چند پنوں کے بعد وہ تخت حضرت سلیمان کے سامنے آگیا حضرت سلیمان نے اللہ کا شکر دکھتا ہے اس کے بعد جب ملکہ آئی تو ملکہ سے پوچھا گیا کیا آپ کا تخت کیونکہ تخت کے اندر حضرت سلیمان میں کوئی چینجنگ کروا دی بہرحال ملکہ سمجھ دار تھی وہ سمجھ گئی اس نے کہا شاید یہ میرا ہی تھا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اپنے شیش محل میں لے کر گئے شیشے کا ایک محل پرمایت تو اس میں لے کر گئے تو وہاں کا جو فلور تھا جو فرش تھا وہ شیشے کا تھا ملکہ نے سمجھا کی پانی ہے اور اس نے فوراً اپنے پیر کے کپڑے جو ہے پائچے اوپر جاڑا گئے تو حضرت سلیمان نے کہا یہ پانی نہیں ہے یہ شیشہ ہے اس کے بعد ملکہ نے فوراً کہا کہ رب اینی ظلم تو نفسی وہ اسلم تو معا سلیمان اللہ رب العالمین اے اللہ میں اقرار کرتے ہوں کہ آج پر پیشل کرتی تھی اپنی جان پر ظلم کرتی تھی اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے اوپر ایمان داتا تو ملکہ مسلمان ہوگئی بعض علمان نے لکھا ہے کہ ملکہ کی شادی حضرت سلیمان کے ساتھ ہوگئی اس کا کوئی آتھرٹیپ پروف ہمارے پاس کوئی صحیح رواب نہیں حضرت سلیمان کے بارے ایک باقیا اور قرآن میں ملتا ہے کہ وہ گھوڑے پال لے کے بہت شوقی ان کے پاس ایک سے ایک ورائیٹی کی گھوڑے تھے اور ان گھوڑوں کا استعمال وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ایک دن شام کا ٹائم تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بہترین کسی کے گھوڑے حضرت سلیمان کے پاس لائے گئے تو انہوں نے ان گھوڑوں کو اتنا دیکھنے میں وہ مشہول ہو گئے مہم ہو گئے کہ ان کی اثر کی نماز پسا ہو گئے صورت دھو گیا اور اثر کی نماز چھو گئے حضرت سلیمان نے کہا یعنی ان گھوڑوں کے چکر میں میں اتنا بیزی ہو گیا کہ صورت دھو گیا اور مجھے پتا نہیں چلا انہوں نے کہا تمام گھوڑوں کو واپس لاؤ اور تمام گھوڑوں کو سباک ہوئے جن گھوڑوں کی وجہ سے میں اللہ کی ذکر سے دور ہو گیا ان تمام گھوڑوں کو سبا کر کے ان کو بٹوا دیا ویسے ایک مسئلے کی بات بتا دوں کہ ہماری شریعت لگی گھوڑے کا گوشت حلال ہے گھوڑے کے حلال ہونے کے معنی میں صحیح گواہیتیں موجود ہیں گھوڑے کو سبا کیا جا سکتا ہے اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے حضرت سلیمان کا یہ ایک اور ابتحان اللہ تعالیٰ کیا انہوں نے ایک رات یہ نیت کی ان کی نوے بیویاں تھی نائنٹی نوے بیویاں تھی یہ کوئی حیرت کی بات میں پچھلی شریعتوں میں نکاح کی کوئی لیمٹ تھی بھی تو ہماری شریعت سے بہت زیادہ تھی تو حضرت سلیمان کی شریعت موجود سکتا ہے کہ اور زیادہ اس کی رخصت نہیں ہو ان کی نوے بیویاں تھی اور انہوں نے ایک رات یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی تمام بیویوں سے ملابات کروں گا اور میرے تمام بیویوں سے مجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے یہ درمیزی کی صحیح روایت لیکن حضرت سلیمان نے اپنے اس عمل کے ساتھ انشاءاللہ نے کیا نتیجہ کیا مکلا کہ صرف ایک بچہ پیدا ہوا نوے بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہوا وہ بھی مراہ بچہ پیدا اللہ تعالی نے اس کا بھی ذکر کیا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلِيمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدَا ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کی کرسی پر ادھمرا بچہ ہم نے ردیا سمعنا لیکن پھر حضرت سلیمان کو اپنی اصبیلتی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ کی بارکانے رجوع دی حضرت سلیمان نے اللہ سے ایک دعا کی تھی کیا دعا کی تھی کہ آیت دا تو مجھے بخش دے اور مجھے ایسی باتشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہیں اس نے ایک بات یہ پتا چلی آدمی یونیک چیز مانگ سکتا ہے ایسی چیز جو کسی کو نہیں لیکن مقصد دین کا ہو مقصد صحیح تو حضرت سلیمان کا مقصد ایسی باتشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہیں اللہ نے ان کی توا کو ملکی اللہ کہتا ہے ہم نے ہوا کو ان کے کنٹرول میں کر دی ہوا ان کے کنٹرول میں کر دی تجلی بی امرہی رخا عن حیسو ان کے حکم سے ہوا جدر وہ چاہتے تھے ہوا چلتی تھی اور شیطان جنات ان کے کنٹرول میں تھی شیطان ان کے حکم سے انجنیری کا کام کر دی مکان بنا دی اور بڑی بڑی دیگے بنا دی اور بڑی 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 بڑیگے بنا دی اور شیطان ان کے حکم سے سمندر کے اندر سے موتی نکالا کر دی اللہ کہتا ہے بہت سارے شیطان حضرت سلیمان کے سامنے سرکشی کرنے لگے انہوں نے زنجیروں میں جبڑ دیا یہ پہلے پاکشاہ کے دنیا کے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر کنٹرول دیا تھا جنات ان کے کاموں دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو یاد رکھیں یہ غلط فہمی ہے بیت المقدس کی تعمیر ان کے دادا حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت عبراجیم علیہ السلام کے بودے حضرت یاقوب نے کی تو اس کی دلیلی ہے کہ صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ خانے کانپا کی اور بیت المقدس کی تعمیر کے بیچ پہ چالیس سال کی بیٹم کی چالیس سال کی گیرمی اور جبکہ حضرت عبراجیم کے اور حضرت سلیمان کے بیچ پہ کئی سو سال کا فرد تھا تو صحیح بات یہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کس نے کی تھی حضرت یاقوب نے کی تھی حضرت سلیمان نے اس کو ری اسٹیبلش کیا اس کو پھر سے کھڑا کیا تھا اور اس کی نئے سیرے سے تعمیر کر رہے ہیں حضرت سلیمان کے انتقال کا واقعہ میں بڑا دلچسک ہے وہ بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے اور جنات ان کی حکم سے تعمیر کر رہے تھے اور وہ چھڑی لے کر کے کھڑے ہوئے چھڑی لے کر کے کھڑے ہوئے تھے اور اسی حالت کو ان کو موت آتے ہیں اچھا وہ کھڑے ہیں جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نیرانی کر رہے ہیں جنات اپنے کام میں لگے ہوئے کئی سال کے بعد بعض مفسرین نے لکھا کہ سالے ہو جائے فَلَمَّا قَزَيْنَ عَلَيْهِ مَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَعْبَتُ الْحَزِتَا قُلْمِ انسان سلیمان کے مرنے کے کافی ٹائم کے بعد ان کی چھڑی میں جب گھن لگ گیا کیڑا لگ گیا اور چھڑی گر گئی اور سلیمان علیہ السلام کی باڑی زمین پر چھڑی تب جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور پھر جنات کو یہ احساس ہوا کہ اگر انہیں غیر کا علم ہوتا مَا لَبِتُ فِرْ عَزَابِ مُحِيم تو اتنے جنوں تک وہ کام میں نہ لگے رہے تو یہ ایک مالک کا پریشر ہوتا ہے مالک دیکھ رہا ہے تو اگر ان کو پتا ہوتا تو اتنے جنوں تک وہ کام میں نہ لگے رہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے جو مختلف جمعوں پر قرآن یہ قریب میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین عمین امیاء اکرام کی سیرس سے عبرت و نصیت حاصل کرنے کی اوفیر مسئل فرمائے آمین و آخر دعوان